مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف تاریخ 21 ربیل آخر 1443 حجری بمطابق 26 مومبر 2021 بعنوان نبوت کی نشانیاں خطیب فضیلت الشیخ ڈاٹر عبد المحسن القاسم حفظ اللہ ترجمہ باعواز حافظ محمد اقبال راشد بلا شبا تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس کی ہم حمد بیان کرتے اور جس سے استعانت و بخشش طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور آمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں جسے اللہ حدیت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی حدیت دینے والا نہیں ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ تعالیٰ اور آپ کی تمام آل و اصحاب پر بے بہا صلات و سلام نازل فرمائے حمد و سنا کے بعد اے اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ سے کما حق کو ڈرو اور جلوت و خلوت میں اسی کی نگرانوں کے ذہن نشین رکھو اے مسلمان اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو بخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تاکہ وہ اپنی طرف آنے والی وحی کے نور سے فطرت کی تکمیل کرے اللہ کی عبادت اور اچھے کردار اور شاندار اخلاق کی طرف دعوت دیں لوگ کھانے پینے اور سانس سے بھی کہیں زیادہ سے بھی کہیں زیادہ رسولوں کے محتاج ہیں کیونکہ وہی کامیابی اور سعادت کے راستے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے یقینی وقتی حصول کا ذریعہ ہیں کلی طور پر بے نیازی باکمال قدرت اور علمی احاتے میں صرف اللہ تعالیٰ ہی منفرد ہے جبکہ سارے رسول علیہ مسلمات انسان ہیں اور ان تینوں چیزوں میں سے صرف اسے انہیں وہ اتنے کے ہی مالک ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فروایا آپ کہہ دیئے جائے کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں تو فرشتہ ہوں میں تو صرف اسی کے پیروے کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے البتہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی حیران کو آیات و معجزات سے تائز ضرور کی ہے تاکہ لوگوں کے لئے یہ واضح ہو جائے کہ وہ یقیناً اللہ کے رسول ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایسے معجزات آتا کیے گئے ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لے آئے بخاری و مسلم چنانچہ صالح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس ایک موٹی تازی اونٹنے لائے جو ایک چٹان سے نکلی تھی اور ابراہیم علیہ السلام کو بہت بڑی آگ میں پھینک دیا گیا مگر اس نے انہیں کوئی نقصہ نہ پہنچایا اور موسیٰ علیہ السلام کو نو موجزے دیئے گئے اور انہوں نے لاتھی سے سمندر کو پھار کر دو حصہ بڑھ دیا اور ہر حصہ ایک بڑے بہار کی مانت تھا اور انہوں نے اپنی لاتھی پھینک کی جو بہت بڑا ازدہا بن گئی دعود اور سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی اور ہر چیز سے حصہ اتا کر دیا گیا عیسیٰ علیہ السلام پیداشی اندے اور کوری کا علاج اور اللہ کی اجازت سے مردوں کو زندہ کر لیتے تھے گود میں بول کر اپنی ماں کی برات اور اپنے رب کی توحید کا پرچار کیا انبیاء کرام کعپا کی ذکردار اور باخلاق ہونا اللہ تعالیٰ کا ان کی اور ان کے پیرکاروں کی مدد کرنا ان کے انجام کو اچھا بنانا اور ان کی تقذیب و مخالفت کرنے والوں کو ہلاکت و عذاب کا شکار کرنا یہ سب ان کی سچائی کی گواہی کی علامات اور نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء سے زیادہ اور سب سے بڑے موجات عطا کیے شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجات ایک ہزار سے بھی زیادہ ہیں اور آپ کے مذہبی قوانین و موجات سے حاصل ہونے والا علم دنیا کے متواتر اخبار سے حاصل شدہ ہے ہر علم سے زیادہ ظاہر اور واضح ہے رشاد باری تعالیٰ ہے وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے ہر دین پر غالب کر دے اور اللہ تعالیٰ گواہی کے طور پر کافی ہے آپ کی آمد سے قبل نبیوں کا آپ کی نبوت کی بشارت دینا بھی آپ کی نبوت کی نشاریوں میں سے ہے جیسا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کہا ہے ہمارے رب ان میں انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑے انہی کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی خوش خبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد ہے آپ کی طرف فرشتہ نازل ہوا اور ابھی آپ بچے ہی تھے تو اس نے آپ کا سینہ چاہ کیا اور اس سے شیطان عیسیٰ نکال دیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی آپ کو نبوت سے پہلے جہالت کے تمام امور اور غلطوں سے پاک رکھا لہذا نہ تو کبھی آپ کی شرمگاہ دکھائی دی نہ کبھی آپ نے کسی بھوت کو چھوا نہ کبھی شراب پی اور نہ ہی کبھی آپ نے کسی حرام کاری پر کسی کی بات کی آپ کی رسالت و نبوت کی حفاظت کے لیے شیطانوں کی سرکوبی کرنے والے شہابوں سے آسمان کی سکوٹی اور نگرانی بڑھا دی گئی جیسا کہ جن بجاتے خود کہتے ہیں اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں اور سخت شولوں سے برپور پایا اور آپ کی نبوت کی نشانیوں میں سے وہ موجزات بھی ہیں جو آپ کی زندگی میں تھے اور جو تحال باقی ہیں جیسے قرآن عظیم اور آپ کے متابعین کے سینوں میں محفوظ علم و ایمان اور وہ بہت سے گزشتہ حدثات اور آنے والے ایسے پشیدہ جن کی مفصل خبر آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بتانے پر دی اور جن ہے اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جان سکتا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ یہ غیب کی خبروں سے ہے جنہیں ہم تھیری طرف بھی کرتے ہیں انہیں اس سے پہلے آپ جانتے تھے نہ ہی آپ کی قوم گزشتہ حوادث میں سے آدم اور آپ کے سامنے ملائکہ کے سجدے کا قصہ ابنیس اور اس کے تکبر کا قصہ اصحاب فیل کہف اور انبیاء اکرام کے قصے اور مستقبل کے بارے میں آپ کی اخبار میں سے اللہ تعالیٰ کا پوری مخلوق کو قرآن جیسی کوئی ایک صورت پیش کرنے کا چیلنج اور یہ خبر دینا کہ قیامت تک یہ ہر گیزہ سا نہیں کر سکے گے مکہ میں کمزور سمجھے جانے کے باوجود آپ کا کفار کے متعلق خبر دینا کہ ان قریب یہ جماعت شکست کھا جائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور کئی سالوں کے بعد آخر کار اس خبر کی سچائی ثابت ہوگے اور آپ نے غزوہ بدر سے پہلے ہی مسلمانوں کو قریش کے بڑے بڑے شہ سواروں کے قتل ہونے کی جگہ دکھاتے ہو فرمایا یہ فلان کی قتل کی جگہ ہے انصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے اپنا ہاتھ زمین پر ادھر ادھر رکھا چنانچہ ان میں سے کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ رکھنے کی جگہ سے ادھر ادھر نہ ہٹ سکا مسلم شریف آپ خیبر کی طرف گئے نعرہ تکبیر بلند کیا اور فرمایا خیبر ویران ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پر فتح عطا کر دی بخاری و مسلم اور آپ نے اپنے صحابہ کو رومیوں کے خلاف جہاد کے لئے موتا روانہ کیا اور اطلاع آنے سے پہلے ہی ان میں سے شہید ہونے والوں کی خبر دے دی بخاری شریف اور آپ نے بتا دیا کہ آپ کی زندگی میں ہی فارسی رومیوں پر غالب آ جائیں گے اور جب کسرا کا خط لے کر اور اس کا قاسد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اسے بتا دیا کہ میرے رب نے تیرے رب یعنی تیرے آقا کو اسی رات قتل کر دیا ہے اسے احمد نے رواد کیا ہے آپ نے سبوک جاتے وقت راستے میں بتایا کہ تم پر ایک ایسی آندھی تیز آندھی چلے گی جس میں تمہارا کوئی بھی نہیں ٹھہر سکے گا بخاری و مسلم آپ نے اپنی بہت کے قریب ہونے اور اللہ تعالیٰ کی طرف انتقال کی خبر دے دی اس کے بعد آپ چند دن ہی زندہ رہے اور پھر اس دنیا کو چھوڑ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انفرمہری وفات سے ایک صدی کے بعد میرے صحابہ میں سے کوئی بھی زندہ زمین پر زندہ نہیں رہے گا بخاری و مسلم تو گزشتہ تمام حادثات ویسے ہی رونما ہوئے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ بیت المقدس فتح ہوگا پھر تعون فیلے گا جو مسلمانوں کو ختم کر دے گا پھر اس کے بعد دولت عام ہو جائے گی اور اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا چنانچہ آپ کی خبر کہ ان بتابق بیت المقدس فتح ہوا اور شام میں تعون فیلہ اور یہ دونوں حادثات عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں روح نما ہوئے پھر حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اتنی دولت عام ہو گئی کہ اگر کسی کو سو دینار دیا جاتا تو وہ نراض ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا کہ بہت سے ملک فتح ہو جائیں گے اور اہل مدینہ ان کی طرف کشادگی و خوشحالی کے لالچ میں نکلیں گے حالانکہ مدینہ ہی ان کے لئے بہتر کاش کہ انہیں علم ہو جائے مسلم شریف اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا کہ کیسے اور کس طرح حلاق ہو جائیں گے اور ان کے خزانے راہ لیلہ خرچ ہوں گے اور دنیا کے خزانے آپ کی امت پر کھول دیا جائیں گے اور پھر یہ بھی پہلے لوگوں کی طرح اس دنیا کے لئے مقابلہ بازی کریں گے اور یہ کہ آپ کی امت پہلی امتوں کی تشبیح اختیار کرے گی اور ان کے طریقے کو اپنائے گیا تھا کہ اگر وہ گو کی بل میں داخل ہوں گے تو یہ بھی اس میں ضرور داخل ہوں گے بخاری و مسلم اسی طرح آپ نے قیامت کی ان نشانیوں کے بارے میں بھی بتا دیا جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گی جیسے علم کی قلت جہالت کی بہتات فتنوں کا ظہور خون رزی کی کسرت اور بلڈنگوں میں لوگوں کی مقابلہ بازی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور انہیں بتا کہ قیامت سے پہلے کیا کیا ہونے والا ہے جیسا کہ حزیف رضی اللہ عنہ فرماتے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے اور اپنے اس وقت سے تا قیامت جو بھی ہونے والا تھا وہ سب کچھ بیان کر دیا پھر جب جس نے اسے یاد کر لیا یاد کر لیا اور جس نے بھول دیا بھلا دیا بخاری ومسلح آپ نے صحابہ کو وہ مناظر بھی بتا دیئے جو آپ نے آسمانوں میں دیکھے پھر آپ کو جسمانی اور روحانی طور پر مکہ سے مسجد اقصہ تک اللہ تعالی نے سیر کرائی اور پھر آسمانوں کی طرف چڑھایا گیا پھر یہاں تک کہ آپ صدرت المنتحہ تک پہنچ گئے پھر اسی رات آپ مکہ واپس آئے اور جنت دوزو کورون میں جانے والوں اور صدرت المنتحہ کے بارے میں جو جو دیکھا وہ انہیں بتا دیا اور وہ بھی بتا دیا جو تدبیر کائنات کے لئے چلنے والی قلموں کی سرسرار سنی اسی طرح اللہ تعالی نے دکھائی دینے والے موجزاتِ قونیہ سے بھی آپ کی تعد فرمائی جیسا کہ اللہ تعالی نے آپ کے لئے موجزے کے طور پر چاند کو دو ٹکڑے کر دیا جنہیں سب لوگوں نے مکہ وغیرہ میں دیکھا آپ کی نبوت کے کئی موجزات انسانوں میں بھی رونما ہوئے جیسا کہ حجت الودا کے خطبہ کے موقع پر اللہ تعالی نے آپ کے لئے لوگوں کوئے کان کھول دیئے تو ایک لاکھ سے بڑا مجموع ہونے کے باوجود سب نے آپ کا خطاب سن لیا اسے ابو دعود نے روایت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انس رجاللہ انہوں کے لئے مالو اولاد میں برکت کی دعا کی تو ان کی زندگی میں ہی ان کی پوشت میں سے ایک سو بیس سے زیادہ افراد دفن کیے گئے بخاری و مسلم اسی طرح آپ نے دعا کیا اللہ تعالی ابو حریرہ اور ان کی وعدہ کی محبت مومنوں کے دلوں میں ڈال دے تو ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی مومن ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے مجھے سنا یا دیکھا ہو اور پھر اس نے مجھ سے محبت یا پیار نہ کیا ہو مسلم شریف اور آپ نے عروہ بارکی رضی اللہ عنہ کے لئے ان کی تجارت میں برکت کی دعا کی تو پھر انہوں نے اگر مٹی بھی بیچی تو اس میں بھی انہیں فائدہ ضرور ہوا بخاری شریف عبداللہ بن عطی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو آپ نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ ٹھیک ہوگی بخاری شریف علی رضی اللہ عنہ آشوب چشم کی بیماری میں مبتلا تھے تو آپ نے ان میں لعب دہن ڈالا تو وہ ایسے تندرست ہو گئی جیسے وہ کبھی بیمار تھی ہی نہیں بخاری و مسلم آپ کی نبوت کے کئی موجات چھپائیاں میں بھی ظاہر ہوئے جیسا کہ آپ علیہ السلام کسی انساری کے باغ میں داخل ہوئے جس میں ایک اونٹ تھا جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ رو پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ چھپ ہو گیا پھر آپ نے اونٹ کے مالک سے کہا تو اس جانور کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتا جس کا اس نے تجھے مالک بنایا ہے اس نے میرے سامنے شکیت کی ہے کہ تُو اسے بھوکا رکھتا اور مشکت کرواتا یعنی تھکاتا ہے اسے ابو دعود نے روایت کیا ہے عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اللہ علیہ وسلم کی آل کا ایک جنگلی جانور تھا اور جب رسول اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تو وہ خوب کھیلتا بھاگتا اور آگے پیچھے جاتا اور جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی اندر آمد کا اسے احساس ہوتا تو وہ فوراں آرام سے بیٹھ جاتا اور کوئی حرکت نہ کرتا اور جب تک آپ گھر میں رہتے تو آپ کو تکلیف ہونے کے اندیشے سے وہ کوئی آواز نہ نکالتا آپ کی وجہ سے کھانے اور پینے کا زیادہ ہو جانا بھی آپ کے موجزات میں سے ہے سلحہ حدیبیہ کے موقع پر آپ کے ساتھ پندرہ سو صحابہ تھے اور جب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک چمڑے کے ڈول میں ڈالا تو آپ کی انگلیوں سے چشمے کی طرح پانی ابلنے لگ گیا تو ہم نے پانی خوب پیا اور حضو بھی کیا تو جابر سے پوچھا گیا تو ہم کتنے لوگ تھے تو انہوں نے کہا ہم پندرہ سو تھے اور اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی ضرور کافی ہو جاتا بخاری مسلم بخاری شریف اسی طرح غزوہ ذات الرقاہ میں آپ نے تھوڑے سے پانی کو ایک ٹپ میں جمع کر دیا جس سے سارے لشکر نے اپنے برطن بھر لیے اور خیبر کے موقع پر جب کھانا تھوڑا پڑ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کوکف دیا تو انہوں نے جو کچھ بھی ان کے پاس تھا اسے اکٹھا کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر برکت کی دعا کی تو وہ ان سب تو ان سب نے کھایا یہاں تک کہ وہ سب سیر ہو گئے اور ان کی تعداب پندرہ سو تھی اور طبو کے موقع پر آپ کے ساتھ لگ بگ تیس ہزار صحابہ پانی کے طلبگار تھے تو آپ نے طبو کے چشموں میں سے کسی ایک میں وضو کیا تو اس کا پانی خوب دور سے بہرے لگ گیا یہاں تک کہ سب نے خوب پانی پیا مسلم شریف سمورہ بجدب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور صبح سے شام تک ایک بڑے برطن سے کھاتے رہے دس کھا کر اٹھ جاتے تو دس دوسرے بیٹھ جاتے تو اس نے کہا تجب کس چیز کا وہ وہاں سے بڑھتا تھا اور اپنے ہاں سے اسمان کی طرف اشارہ کیا تربیز شریف اور وہ بھی آپ کے موجات نبوت میں سے ہے جو اللہ تعالی نے آپ کے لئے حجر و شجر کو مسخر کیا آپ کے لئے درختوں کے مسخر ہونے کی مثال ایک بار آپ نے اپنے صحابہ کے امرہ ایک وادی میں پڑاؤ کیا اور آپ نے دو درختوں کو پکڑا تو وہ دونوں متی ہو کر آپ کے ساتھ چل پڑے اور آپ کے حکم سے آپ پر جھگ گئے یعنی آپ پر جمع ہو گئے مسلم شریف آپ کے پاس ناعت نے جمع ہو کر آپ سے قرآن سننا شروع کر دیا اور آپ مکہ میں تھے تو آپ کو ان کی موجودگی کے بارے میں اس درخت نے بتایا جو آپ کے آس پاس تھا بخاری و مسلم آپ مسلم نبیمہ خجور کے تنے پر خطبہ دیا کرتے تھے پھر آپ کے لئے ممبر بنا دیا گیا اور جب آپ نے اس پر کڑے ہو کر خطبہ دیا تو وہ تنہ تڑپ کر چھوٹے بچے کی طرح رونے لگیا یہاں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تو وہ چپ ہو گیا بخاری شریف اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے پتھروں کے مسخر ہونے کی مثال جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں مکہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوہ سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا اور میں اسے آج بھی پہچانتا ہوں مسلم شریف اور اپنے صحابہ کی ایک جواد کے ساتھ آپ احد پر چڑے تو وہ ان کی وجہ سے کامپ نے لگ گیا تو آپ نے اسے مارا اور کہا ٹھہر جا تو وہ ٹھہر گیا مسلم شریف آپ کی نبوت کے موجزات میں سے وہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آپ کی تائد فرمائی جیسا کہ مکہ میں پہاڑوں کے فرشتے نے آپ سے اجازت چاہیے کہ وہ اہل مکہ کو اکشبین یعنی مکہ کے دو پہاڑوں کے مابین پیس دے تو آپ نے اس سے ان کے لئے محلت طلب کی اور غزوہ بدر کے بارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تیرے رب نے فرشتوں کی طرف وحی کی کہ بلا شبہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور حجرت کے بارہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے دو میں سے دوسرا جب کہ وہ دونوں غار میں تھے جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تسکین اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جن ہیں تم نے دیکھا ہی نہیں اور بدر میں آپ کے ہمراہ سب سے افضل فرشتے نے جنگ کی اور احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل اور مکہ علیہ کے درمیان دکھایا گیا اور وہ دونوں آپ کی طرف سے سخت لڑ رہے تھے بخاری مسلم اور خندس سے بنی کریزہ تک جبریل آپ کے ساتھ چلا بخاری شریف اور وہ بھی آپ کے نبوت کے بہضات میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے میں آپ کو دشمنوں سے بچایا سوف فرمایا لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہی تجھے بچائے گا وہ آپ کو قابو نہ کر سکے حتیٰ کہ ان کی کثرت و طاقت کے باوجود آپ ان پر غالب آگئے اور بعض یہودیوں نے آپ پر جادو کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے جادو پر غالب کر دیا تو آپ نے اسے باطل کر دیا اور انہوں نے آپ کے لئے بکری بظہر بلایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے اگاہ کر دیا آپ کے نبوت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آپ عقیضہ اخلاق اور کامل کامل الخلق تھے جیسا کہ تمام معاملات پر آپ کے غلبے ساری مخلوقات کے آپ کے مطی ہونے اور جانو مال پر آپ کو مقدم کرنے کے باوجود جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے پاس کوئی درم و دنار یا کوئی اونٹ بکری نہ تھی سوائے آپ کے کھچر اور اتھیاروں کے اور آپ کی زیرہ اونٹ تیس وسق جو کہ یہودیاں کے پاس گروی تھی جو آپ نے اس سے اپنے اپنے گھر والوں کے لئے خریدا تیس تفصیل کے بعد ہے مسلمانوں جس نے بھی ولادت سے وفا تک آپ کی صیرت صیرت طیبہ کا بغور بطالہ کیا اسے اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ نے ایسا کلام پیش کیا ہے جس کی مثل نہ پہلوں نے کبھی سنا اور نہ ہی بعد والوں نے آپ ہر وقت اپنی امت کو توحید کا حکم دیتے ہر بلائی کی طرح بلاتے اور ہر برائی سے بنہ کرتے تھے اور اللہ تعالی ہمیشہ آپ کے لئے عجیب و غریب نشانیوں کو ظاہر کرتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا مکمل دین پیش کیا جس میں گزشتہ امتوں کی تمام خوبیوں کو جبہ کر دیا تو آپ کی امت بھی تمام امتوں سے بڑھ کر فضیلتوں کی حامل ہو گئی اور یہ سب فضیلتیں بھی امت نے آپ سے ہی سیکھی اور آپ کے ذریعہ ہی حاصل کی اور اسی نے ان کو ان کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اسی لئے تو وہ سب زمین والوں سے بڑھ کر دیندار سب سے بڑھ کر عادل اور سب سے زیادہ فضیلت والے بن گئے عوض بلہ شیطان رجیب آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ایک انسان ہی ہوں ہاں میری طرف ہی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے تو جسے بھی اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک عمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لئے قرآن عظیم کو بابرکت اور اس کے آیات کو آیات و ذکر حکیم کو نفع بخش بنائے اسی پہ اختفاء کرتے ہوئے اپنے اور تمہارے اور تمہارے مسلمانوں کی اللہ سے بخش مانگتا ہوں تم بھی اللہ سے بخش مانگیں بلا شبہ وہ غفور رحیم ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات پر اس کی تعریف اور توفیق و انعامات پر اس کا شکر ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ واحدہ اللہ شریف کے لوا کوئی سچا معبود نہیں وہی عظیم الشان ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی تمام آل و اصحاب پر بے بہا صلات و سلام علیہ وسلم فرمائے اے مسلمانوں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی دشانیوں اور آپ کی سچائی کے دلائل پر غور و فکر کرنے سے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور آپ کی حیرت اگیز خوبیوں اور پاکیزہ شریعت پر گہر نظر ڈالنے سے رفعت و بلندی حاصل ہو جاتی ہے چونکہ اللہ کی بارفت و پہچان کا سوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی راستہ نہیں لہذا جو رسالت کی حقانیت اور اس کے واضح دلائل کا اجالہ دیکھنا چاہے تو اس پر لازم لازمی ہے کہ وہ قرآن عظیم کا مطالعہ کرے اور جب مخلوق کے لئے رسول کی تصدیقی حاجت و ضرورت دوسری تمام اشیاء کے نسمت سب سے زیادہ سخت تھی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے دلائل میسر کر دیئے جن کے ذریعے انبیاء کی سچائی کو پرخہ جا سکے اور ان دلائل و نشانیوں کو اس قدر زیادہ ظاہر اور واضح کر دیا کہ سوائے زدی لوگوں کے کوئی بھی دولت ایمان سے محروم نہ رہ سکے اور سوائے متکبر لوگوں کے اس کی سچائی میں کسی کو کوئی شبہ نہ رہے اور ساری کی ساری خیر و بلائے بھی صرف اور صرف نبوت کی تصدیق پر ثابت قدمی اور اس کی اطاعت میں ہی ہے پھر جان لوگ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے نبی پر درود و سلام بیجنا کو حکم دے کیا اللہ تعالیٰ نے محکم کتاب میں فرمایا کہ بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ سلام پر درود بیجتے ہیں ایمان والا تم بھی صلاة و سلام بیجو اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی طرح رحمت برکت نادل فرما جس طرح تو نے اپنے جیسے اپنے پیارے پیغمبر برہیم پر برکت نادل فرمائی اور تمام صحابہ بالخصوص خلفاء راشدین سے جو عدل و انصاف کرنے والے تھے ان سے راضی ہو جا اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کے عزت عطا فرما اللہ ہمیں دنیا آخرت کے بلایاں نصیب فرما اور عذاب نار سے محفوظ فرما اے اللہ ہمارے ہمارے حاکم کو اچھے کاموں کو توفیق دے اور اس کے کاموں کو اپنے رضا کے لئے قبول فرما اور اس کے ولی آہد کو اچھے کاموں کے لئے مسخر فرما تمام اسلامی اولیاء الامور کو بھی اپنے رضا کے اور اپنی شریعت کے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا ہم پر مہربانی نہ کی تو ہم اپنا بہت بڑا خسارہ کرنے والے یا اللہ تو غنیا اور ہم فقیر ہیں یا اللہ ہم پر رحمت کی بارش نازل فرما اور ہمیں اپنی رحمت سے معیشتہ نہ کرنا یا اللہ ہم پر رحمت کی بارش نازل فرما دنیا آخرت کی ساتھ اور توفیق عطا فرما یا اللہ ظہری باطنی فتن ہم سے ٹال دے اے اللہ کے بندوں اللہ تعالی عدل و انصاف اور قریب رشتہ داروں کے حقوق کی ادائقی کا حکم دیتے ہیں بہیائے برائی اور بغاوہ سے روکتے ہیں عظیم جلیل اللہ کا بہت زیادہ ذکر و شکر کرو وہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا اللہ سب سے بڑا ہے اور وہ جانتا ہے جو تم کچھ کرتے ہو